آپ سب کو خاص طور سے خواتین اور بچیوں کو میرا سلام اور دعائیں پہنچیں میں ماحول دوست آرکیٹیکٹ یاسمین ناری ہوں اور آپ زیرو کابل چینل پر کم قیمت ماحولیاتی مفید اور انسان پسند گھر بنانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنا سستہ اور مضبوط گھر خود بنا سکے ہم نے اب تک مٹی چونہ اور باس کی خصوصیات کے بارے میں آپ کو بتایا اور ساتھ ساتھ ہم نے ان سبز مٹیئرل سے مختلف طرح کی تعمیرات کے بارے میں بھی آگاہی دی آج ہم باس کی چھتیں بنانے کے بارے میں بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ باس سے کس طرح کی چھتیں بن سکتی ہیں اور جیسا کہ میں نے باس کے بارے میں تفصیل سے تیار پری فیب دیواروں کی ویڈیو میں بتایا ہے باس کی بہت سی خوبیاں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لکری کا نیم البدل ہے یعنی لکری کے بجائے یہ استعمال کی جا سکتی ہے اور ہم کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم باس کے استعمال کو اپنائیں تاکہ ہم اپنے جنگلات کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بجا سکیں آج میں آپ کو باس کی تیار پری فیب مخروطی چھتوں کے بارے میں بتانا چاہوں گی پاکستان کے جنوب مشرف میں ایسی علاقے ہیں اور خاص طور پر سہراؤں میں جہاں چورہ یا گھپا نام کی چھتیں استعمال کی جاتی ہیں یہ چھتیں مخروطی شکل کی ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت آرام دیوی ہیں کیونکہ ان میں سے ہوا کا مسلسل گزر ہوتا ہے جسے کمرے بہت تھنڈے رہتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیلاب اور بارش سے ان کو اور چھتوں کی مقابلے میں کم نقصان ہوتا ہے اس طرح کی چھتیں دہی علاقوں میں پائی جاتی ہیں حالانکہ ان کی حیلی اچھا شکل دیکھنے میں بہت اچھی ہے لیکن تعمیر میں مضبوطی نہ ہونے کی وجہ سے ایسے گھر جلدی سے دھہ جاتے ہیں اس کی وجہ وہ مقامی لکڑی کا استعمال ہے جس میں مضبوطی کی کمی ہے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہمیں اس کی خوبصورت شکل کو اپنانا چاہیے کیونکہ یہ ہماری تہذیب کی اکاس ہے اور سیلاب اور بارش میں بہت اچھی طرح برداشت کر سکتی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں نے اس کے دھانچے کو مضبوط کرنا بھی ضروری سمجھا تاکہ جو خاندان اس کو بنائے وہ اگلی کئی دہائیوں تک اس میں آرام سے رہ سکے یہی وجہ ہے کہ میرے ڈیزائن کی ہوئی چھتیں گو کے باہر سے ایک عام چورہ کی چھتیں نظر آئیں گے آپ کو جواب دیکھیں گے لیکن دراصل یہ بہت مضبوط ہیں اور سیلاب اور بارش کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہیں میری ڈیزائن کی بھی مخلوطی چھتیں جو چورہ جوئیس ہیں وہ بہت سے بنائے جاتے ہیں اور یہ خصوصی طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں جس وجہ سے یہ بہت مضبوط بنتے ہیں اور تیار شدہ یا پری فیٹ پینل دیواروں کے لیے بہت موضوع ہیں ان کو مٹی اینٹ یا مٹی چونہ اینٹ کی دیواروں کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے گو کے یہ پاکستان کے سہرائی علاقوں میں بنے ہوئے چوروں سے ملتے جوتے ہیں لیکن ان کا سٹرکچر اور ڈیزائن برکل فرق ہے اور یہ چوکو اور ہشت پہلو اور مستطیل کمروں کے لیے ان کے سائز اور شکل کے مطابق خاص طور سے بنائے جاتے ہیں ان چھتوں میں یہ بھی بہت اچھی بات ہے یہ جو ہماری چھتیں ہیں کہ یہ بہت جلدی بن جاتی ہیں یہ بہت ہلکی ہوتی ہیں اور اور طرح کی چھتوں کے مقابلے میں بہت سستی بھی بنتی ہیں باس کی چورا چھتیں اس ویڈیو میں ہم مختلف سائز کی چورا چھتیں بنانا سکھائیں گے مینی چورا چھت چھوٹے چوکور کمرے کے لیے لوگ چورا چھت لوگ ہشت پہلو کمرے کے لیے اور ڈبل آکٹا چھوڑا چھت دبل آکٹا کمرے کے لیے باس کی انتخاب کا طریقہ آپ کو باس کا انتخاب کرنے کے بارے میں بہت تفصیل سے باس سے بنے دیوار کے تیار پری فیب پینل کے ویڈیو میں بتایا گیا ہے باس کی تیار چھت کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اس سیکشن کو غور سے دیکھ لیں تاکہ جو باس آپ چھتوں میں استعمال کریں وہ صحیح میعار کا ہو نیم کے لکڑی کے گھٹکے ان گھٹکوں کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے باس سے بنے دیوار کے تیار پری فیب پینل کے ویڈیو میں بتایا گیا ہے اور اس کا طریقہ اس ویڈیو میں بھی دورایا جا رہا ہے جو چھتوں کے لیے خصوصی طور پر ہم نے وجہ کیا ہے لیکن اچھا ہو کہ گھٹکے بنانے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ اسی طرح تیار چھتوں کے گھٹکے بھی تیار کر سکیں چونہ کریم بنانے کا طریقہ چونہ کریم بنانے کا طریقہ بھی ہم باس کے تیار پری فیب پینل کے ویڈیو میں دکھا چکے ہیں اس کو دیکھ کر آپ آسانی سے چونہ کریم بنا کر چھتوں کے جوئس کے گھٹکوں میں استعمال کر سکتے ہیں خالص چونہ راکھ مسالہ بنانے کا طریقہ ہے یہ مسالہ جو کہ بجھا چونہ اور راکھ سے تیار کیا جاتا ہے ہم نے خاص طور پر تخلیق کیا ہے تاکہ بانس کے کھلے سیروں کو کیروں اور مذرچیروں سے بچایا جا سکے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تغاری میں آدھ کلو راکھ ڈال دی گئی ہے یہ خیال رکھیں کہ یہ راکھ صاف ستری اور پاودر کی طرح ہو اور اس میں سے بڑے ٹکڑے وغیرہ نکالے جا چکے ہوں پھر اس صاف راکھ میں آدھ کلو بجھا چونہ ملا لیا جاتا ہے چونہ اور راکھ آپس میں ملا لیں تو اس میں آدھا لیٹر پانی ڈال کر سارے مال کو اچھی طرح مکس کر لینا ہوگا تاکہ سخت مسالہ بن جائے جو بانس کے سراخ میں آسانی سے لگایا جا سکے آپ دیکھیں گے کہ یہ مسالہ تیار چھت کے جوئس کے کھلے سیروں کے سراخوں میں بانس کی حفاظت کے لیے بھر دیا جاتا ہے جہاں بھی بانس کے کھلے سیریں استعمال کرنا ہوں یاد رکھیں اگر آپ ان کو چونہ راکھ مسالے سے بھر دیں گے تو ان بانسوں کی زندگی بہت بڑھ جائے گی اسی طرح میں چاہوں گی کہ جب بھی یہ مسالہ جوئس سے نکل جائے آپ اس مسالے کو دوبارہ بھر دیں کھلے بانس کی حفاظت کے لیے کالے تیل یا بلیک آئل کا استعمال چونکہ چھت کے بانس کھلے چھوڑے جاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان پر تیل لگا دیا جائے اکثر ہم السی کا تیل اس پر لگا دیتے ہیں لیکن ایک بہت سستا طریقہ ہے یعنی استعمال شدہ کالے تیل یا بلیک آئل کا استعمال یہ کالا تیل چونکہ فضلے کے طور پر پھینک دیا جاتا ہے یہ گاڑیوں کی ورک شاپ سے اکثر مفت مل جاتا ہے اس کو ہر چھے مہینے پر لگا لینے سے آپ کا سٹرکچر کئی دہائیوں تک صحیح حالت میں رہے گا پانس کی تیار منی چھوڑا چھت یہ چھت پانچ فٹ چوک اور کمرے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اور سٹور یا ٹائلٹ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے بنانے کے لیے ضروری سامان اس چھت کو بنانے کے لیے ہمیں جس سامان کی ضرورت ہوگی اسے آپ نوٹ کر لیں دھائی سے تین انچ ڈائیومیٹر کے پانچ فٹ چھے انچ لمبے تیار بائنس کے جوائسٹ اور ستن دون انچ ڈائیومیٹر کی مختلف لمبائی کی پرلن اس کے علاوہ ہمیں یہ چیزیں بھی چاہییں ایک عدد دیم کی لکھری کا گولا جس کی گولائی چینج اور مٹھائی چار انچ ہو چار عدد دیم کی لکھری کے چینج کے گھٹکے چار عدد چینج لمبے سٹیل کے قبضے دو سو گرام تین انچ لمبے کھیل اور ایک سو پچانس گرام دھائی انچ لمبے کھیل بنانے کا طریقہ یہ ہمارے بانس کے تیار منی چورہ چھت کا نقشہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا ڈیزائن ہمارے پانچ فٹ چوکور کمرے کی مناسبت سے بنایا گیا ہے اس میں چار بانس کے جوئس ہوں گے جو کے بیچ میں ایک گول لکھری کے گولے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بانسوں کو پانچ فٹ چینج ناب کر فلیٹ یا سیدھا کٹ سے کٹ لیا گیا ہے اب اس کے ایک سرے پر ڈیر انچ کا نشان لگا دیا گیا ہے اور ایک نشان دھائی انچ پر ترچھا لگایا گیا ہے تاکہ اس کو ڈائیگنل یا کلم کٹ سے کٹنے میں آسانی ہو لیکن کٹے سے پہلے ہمیں اس میں ایک لکھری کا گھٹکہ ڈالنا ہوگا آپ دیکھئے کہ نیم کی لکھری لے کر اس کا چینج لمبا گھٹکہ تیار کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ گھٹکہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بانس کا جوڑ مضبوط ہو جائے اور اس سرے پر چونکہ قبضہ لگانا ہوگا اس کو کافی لمبا رکھا گیا ہے تاکہ اس میں قبضے کی کیلے زیادہ مضبوطی سے ٹھونکی جا سکیں اب گھٹکوں کو چونہ کریم میں دبونے کے بعد ہر جوئس کے ایک سرے میں یہ گھٹکہ لگے گا یہ بانس کا وہ سرہ ہے جس کو لکھری کے گولے میں جوڑا جائے گا یہ گھٹکے مضبوطی سے ٹھونک دینے ہوں گے یہ بھی دیکھ لیں کہ ان میں کیلیں بھی ٹھونک دی گئی ہیں تاکہ بانس اور گھٹکہ آپس میں جوڑ جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانس کا جو سرہ لکھری کے کونے سے جوڑنا ہے اس کی کٹائی قلم کٹ کی گئی ہے یہ قلم کٹ اس لیے ضروری ہے تاکہ بانس کے جوئس کو اچھی طرح لکھری کے گولے کے ساتھ فٹ کیا جا سکے آپ دیکھیں گے کہ ہر جوئس کو قبضوں کے ساتھ لکھری کے گولے کے ساتھ جوڑنا ہوگا اور قبضے کا لمبا حصہ بانس کے جوئس پر لگایا جا رہا ہے اور اس میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں تاکہ وہ مضبوطی سے جڑ جائے اس کے بعد قبضے کا چھوٹا حصہ لکھری کے گولے پر جوڑنا ہوگا آپ دیکھیں کہ قبضے کی دوسرے حصے کو کیلوں سے لکھری کے گولے کے اوپر ٹھوک دیا گیا ہے اس انداز سے جوئس آرام سے اوپر نیچے ہلایا جا سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح چاروں جوئس پر قبضے لگا کر ان قبضوں کا دوسرا حصہ لکھری کے گولے کے اوپر جوڑا جائے گا اس طرح ہماری پوری پری فیب چھت تیار ہو جائے گی اس طرح کے قبضوں کا استعمال اس لیے ضروری ہے کہ باز کے جوئس ایک چھتری کی طرح اکٹھے کیا جا سکتے ہیں اور لگاتے وقت آسانی سے دیوار کے پری فیب تیار پینل پر چھت لگا دی جاتی ہے لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی ہے اور وہ ہے ہر جوئس میں سراخ کرنا جو چھت کو پری فیب پینل دیواروں پر جوڑنے کے لیے ضروری ہے اس مقصد کے لیے ہر جوئس پر اس کے باہر کے سرے سے نو انچناب کر نشان لگانا ہوگا آپ نے دیکھا کہ اس نشان پر تین سود گول سراخ کیا گیا ہے تاکہ چھتوں کے جوئس کو دیوار کے پری فیب پینل سے جوڑا جا سکے آپ کو یاد ہوگا کہ ہر پری فیب پینل کے ایک امودی یا کھڑا بانس میں جوئنٹ اے ٹو میں ایک بولٹ یا قابلہ لگایا گیا تھا جو باہر نکلا ہوا تھا جب چھت کے جوئس کو پری فیب پینل کے کھڑے بانس پر رکھا جائے گا تو مضبوطی کے لیے وہ بولٹ جوئنٹ کے سراخ میں سے گزارا جائے گا اور اس کو اچھی طرح سے کس لینا ہوگا اس چھت کی تیاری مکمل کرنے کے لیے ہمیں ہر جوئس کے کھلے سرے کو چورا راک کے خاص مسالے سے بھرنا ہوگا اس مسالے کو بنانے کی ترقیب آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں اس تیار چھت کے ساتھ دیر سے دو انچ ڈائیومیٹر کی پرلن بھی ہوں گی جن کے سائز آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کے کنارے ڈائیگنل یا قلم کٹ سے کاتے جائیں گے تاکہ جب ان جوئس پر کھیلیں ٹھوکی جائیں تو ان کی کنارے آپس میں صحیح طریقے سے جڑ جائیں یہ پرلن لمبے باسوں کے اوپر کے حصے سے کاتی جائیں گے اور اگر ان کی گولائی ایک دوسرے سے مختلف ہو اور اگر یہ سب کی سب بالکل سیدھی نہ بھی ہوں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں یہ پرلن چونکہ مرکزی سٹرکچر نہیں ہے اس لئے ان کی استعمال میں ہم گولائی کی تھوڑی بہت کمی بیشی پرداشت کر سکتے ہیں باس کی تیار لاغ چورہ چھت یہ چھت بارہ فٹ ہشت پہلو لاغ کمرے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے بنانے کے لئے ضروری سامان اس چھت کو بنانے کے لئے ہمیں جس سامان کی ضرورت ہوگی اسے آپ نوٹ کر لیں آٹھ عدد دھائی سے تین انچ ڈائیومیٹر کے نو فٹ لمبے بانس کے جوئسٹ بہتر عدد واستن دو انچ ڈائیومیٹر کے مختلف لمبائی کی پرلن اس کے علاوہ ہمیں یہ چیزیں بھی چاہیں ایک عدد نیم کی لکڑی کا گولا جس کی گولائی آٹھ انچ اور موٹائی چار انچ ہو آٹھ عدد نیم کی لکڑی کے چھ انچ کے گٹکے آٹھ عدد نو انچ لمبے سٹیل کی قبضے چار سو گرام تین انچ لمبے کھیل اور تین سو گرام ڈائی انچ لمبے کھیل بھی ہمیں چاہیں لوگ چورہ چھت کا نقشہ یہ ہماری تیار لوگ چورہ چھت کا نقشہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا ڈیزائن ہمارے لوگ ہشت پہلو کمرے کی مناسبت سے بنایا گیا ہے اس میں آٹھ پانس کے جوئسٹ ہیں جو کے بیچ میں ایک گول لکری کے گولے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ چورہ چھت بنانے کا طریقہ حالانکہ ہم اس طرح کی چھتیں بنانے کا طریقہ منی چورہ چھت میں بتا چکے ہیں لیکن چونکہ لوگ چورہ چھت کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کے سارے قدم دوبارہ دکھائیں جائیں تاکہ جب آپ لوگ چورہ چھت بنانے لگیں تو آپ کو کوئی دکت نہ پیش آئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بانسوں کو نو فٹ ناب کر فلیک یا سیدھا کٹ سے کات لیا گیا ہے اس پانس کے ایک سرے میں لمبا لکری کا گھٹکہ ڈالنا ہوگا جیسے پہلی چھت کے لیے دکھایا گیا تھا یہ وہ سرہ ہے جس کو لکری کے گولے سے جوڑنا ہے اس پر پہلے ڈیر انچ کا نشان لگا دیا گیا ہے اور ایک نشان ڈھائی انچ پر ترچہ بھی لگایا گیا ہے تاکہ اس کو قلم کٹ سے کاتنے میں آسانی ہو لیکن کاتنے سے پہلے ہمیں اس میں ایک لکری کا گھٹکہ ڈالنا ہوگا جیسا کہ آپ نے منی چورہ چھت کے لیے دیکھا ایک نیم کی لکری لے کر اس کا چھینچ لمبا گھٹکہ تیار کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ گھٹکہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ باس کا جوڑ مضبوط ہو جائے اور اس سرے پہ چونکہ قبضہ لگانا ہوگا اس کو کافی لمبا رکھا گیا ہے تاکہ اس کو چونہ کریم میں ڈبو دیا جاتا ہے یہ عمل ہم نے دیوار کے تیار پری فیب پینل بناتے ہوئے بھی دیکھا تھا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چونہ کریم کا استعمال اس لیے ضروری ہے تاکہ گھٹکہ اور بانس دونوں کیروں اور دیمک سے محفوظ رہیں گھٹکہ جوئس کے اندر چینج تک ٹھونک لیا گیا ہے اور بانس کو گھٹکے کے ساتھ نشان تک کلم کارٹ یا ڈائیگنل کارٹ سے کاتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کاتا گیا ہے تاکہ بانس کا یہ سرہ لکری کے گولے میں اچھی طرح فٹ ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوائج کا سٹیل کا قبضہ اس طرح لگایا جا رہا ہے تاکہ بانس اور لکری کا گولہ اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے جا سکیں اب بانس کے اس سرے پر قبضے کو جوڑنے کے لیے کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں اس کے بعد قبضے کے دوسرے حصے کو کیلوں سے لکری کے گولے کے اوپر ٹھوکا جا رہا ہے تاکہ دونوں آپس میں مضبوطی سے جوڑ جائیں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے سارے بانس کے جوئسٹ لکری کے گولے کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کے قبضوں میں کیلیں ٹھوکی جا چکی ہیں یہ جو طریقہ ہم نے وضع کیا ہے اس سے سارے بانس کے جوئسٹ ایک چھتری کی طرح اکٹھے کیا جا سکتے ہیں اور ان کو آسانی سے پیک کیا جا سکتا ہے چھت کے بنانے کے بعد ہر جوئسٹ میں سراخ کرنا ہے یہ سراخ اس لیے ضروری ہیں تاکہ چھت کو پری فیب پینل دیواروں کے ساتھ جوڑا جا سکے اس مقصد کے لیے ہر جوئسٹ پر اس کے باہر کے سرے سے ایک فٹ چارنچ ناب کر نشان لگا لیں آپ نے دیکھا کہ اس نشان پر تین سود گول سراخ کیا گیا ہے یہ سراخ ہم ہاتھ سے کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ڈرل مشین ہو تو یہ سراخ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے یہ سراخ اس لیے ضروری ہیں تاکہ چھتوں کے جوئسٹ کو دیوار کے پری فیب پینل سے مضبوطی سے جوڑا جا سکے آپ کو یاد ہوگا کہ ہر پری فیب پینل کے ایک امودی یا کھڑا بانس میں جوئنٹ اے ٹو میں ایک بولٹ یا قابلہ لگایا گیا تھا جو باہر نکلا ہوا تھا جب چھت کے جوئسٹ کو پری فیب پینل کے کھڑے بانس پر رکھا جائے گا تو مضبوطی کیلئے وہ بولٹ جوئنٹ کے سراخ میں سے گزارا جائے گا اور اس کو اچھی طرح سے کس دینا ہوگا اس تیار چھت کے ساتھ بھی ڈیر سے دو انچ ڈائرمیٹر کی پرلن ہوں گی جن کے سائز آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کے کنارے ڈائرگنل یا قلم کاٹ سے کاٹے جائیں گے تاکہ جب یہ پرلن جوئسٹ پر کیلوں سے ٹھوکی جائیں تو سارے کنارے آپس میں صحیح طریقے سے جڑ جائیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا یہ پرلن بانس کے اوپر کے حصے سے کاٹی جائیں گی اور اگر ان کی گولائی ایک دوسرے سے مختلف ہو اور اگر یہ سب کے سب بلکل سی دن نہ ہوں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں یہ پرلن کیونکہ مرکزی سٹرکچر نہیں ہے اس لئے ان کی استعمال کی گولائی میں تھوڑی بہت کمی بیشی برداشت کر سکتے ہیں دبل آکٹا چورہ چھت کا نقشہ یہ ہماری تیار دبل آکٹا چورہ چھت کا نقشہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا ڈیزائن ہمارے دبل آکٹا کمرے کی مناسبت سے بنایا گیا ہے اس میں دس پانس کے جوئنس ہیں جو کے بیچ میں دو گول لکڑی کے گولوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دبل آکٹا چورہ چھت بنانے کا طریقہ یہ چھت بالکل اسی طرح بنائی جائے گی جس طرح لوگ چورہ چھت بنائی جاتی ہے جس کا طریقہ ہم بہت تفصیل سے دکھا چکے ہیں جہاں اور سب طریقے وہی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ جوئسٹ اور پرلن چاہیے اور ایک کے بجائے دو لکڑی کے گولے لگانے ہوں گے اور سب بنانے اور جوڑنے کے طریقے وہی ہوں گے جو ہم نے لوگ چورہ چھت بنانے میں استعمال کی ہیں بنانے کے لئے ضروری سامان اس چھت کو بنانے کے لئے ہمیں جس سامان کی ضرورت ہوگی اسے آپ نوٹ کر لیں بارہ عدد ڈھائی سے تین جائے میجر کے دس فٹ لمبے بانس کے جوئسٹ ایک چار فٹ لمبا جوئس جو دو گولوں کو آپس میں جوڑنے کے لئے استعمال کیا جائے گا نوے عدد آستن دو انچ ڈائی میٹر کی مختلف لمبائی کی پرلن چودہ عدد نیم کے چھ انچ کے گھٹکے دو گول آٹھ انچ ڈائی میٹر اور چھ انچ موٹے نیم کی لکڑی کے گولے بارہ عدد لوہے کے نو انچ لمبے قبضے اور کھیلے دبل لکٹا چورہ چھت کو میں نے اس لئے ڈیزائن کیا ہے تاکہ ایک بڑا اٹھارہ فٹ لمبا کمرہ بن جائے گوکی اس کی چوڑائی وہی لوگ کمرے کی رہے گی جو کہ بارہ فٹ ہے ہم کوشش کریں گے کہ جب اس ویڈیو کو اپگریٹ کریں تو اس میں دبل لکٹا چورہ چھت کو زیادہ تفصیل سے بیان کر دیں گے موسیقی